یہ دس ایپس آپ کے موبائل فون میں سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لگاتار چُڑا رہی ہیں آپ کا ڈیٹا لگاتار لیک کرنے کا باعث بن رہی ہیں السلام علیکم میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی انڈروائیڈ موبائل فون ایپس بتاؤں گا جو فورن سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون سے ان انسٹال کر دینی چاہیے ڈیلیٹ کر دینی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دس موبائل فون جو ایپس ہیں یہ آپ کا ڈیٹا لگاتار چُڑا رہی ہیں آپ کا ڈیٹا لیک کرنے کا باعث بن رہی ہیں اور آپ کے موبائل فون کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ کے موبائل فون کی سپیڈ کو سلو کر رہی ہے اور آپ کی پرائیویسی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ دس ایپس اگر آپ یہ دس ایپس آنے انسٹال کر دیں گے اپنے موبائل فون سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تو آپ کے موبائل فون کی پروفارمس بھی بہتر ہوگی آپ کے موبائل فون کی بیٹری لائف بھی بہتر ہوگی اور آپ کا جو انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہے وہ بھی بچے گا اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان دس ایپس کی جگہ متبادل کے طور پر آلٹرنیٹیو ایپس کون سی یوز کر سکتے ہو کہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف آنے انسٹال کر دوں اور اس کی کوئی آلٹرنیٹیو ایپ آپ کو نہ بتاؤں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو نمبر ٹین پر جو میں آپ کو ایپس بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو اپنے موبائل فون سے فوراں آن انسٹال کر دینی چاہیے وہ دو ایسے براوزرز ہیں جو کہ بہت زیادہ دینجرس ہیں جو کہ بار بار پہلے بھی وائلیشن کر چکے ہیں ان کو پلے سٹور سے بھی نکالا جا چکا ہے اور وہ ہے ایک یوسی براوزر یوسی براوزر کو فوراں آن انسٹال کر دو اور دوسرے نمبر پر ہے دولفن براوزر یہ بھی آپ فوراں سے پہلے آن انسٹال کر دو اور اس کی جگہ آپ گوگل کروم براوزر کو یوز کرو اور دوستو نمبر نائن پر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے تمام قسم کی لوننگ ایپس جو آپ کو لون پروائیڈ کرتی ہیں کرزہ دیتی ہیں یقین کریں یہ ساری کی ساری جو ایپس ہیں جیسا کہ بروقت ہے ضرورت کیش ہے ایسی بہت سی ایپس جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں آپ کا تمام تر جو ڈیٹا ہے آپ کا تمام تر جو کنٹیکٹ لسٹ ہے اس کو چورا لیتی ہیں کیونکہ گیلی میں آپ نے اکسیس دے رکھی ہوتی ہے ان کو اور آپ کی جو فوٹوز آپ نے گیلی کی جو بھی فوٹوز ویڈیوز اور جو ڈیٹا ہے اور ساتھ میں آپ کی کنٹیکٹ لسٹ ہے اس کے بعد یہ کرتی ہی ہے کہ آپ سے کافی زیادہ انٹرس چارج کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے پچاس ہزار روپے لیا تو یہ آپ سے ایک لاکھ واپس لیں گی اور سم کیسیز میں اس سے بھی زیادہ ٹو ہنڈر پرسنٹ تک بھی یہ آپ سے منافعہ چارج کرتی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ خطناک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہوتی ہے آپ پروپر ان کو پیر ہی کر پاتے تو یہ بلیک میل کرنے کے لیے آپ کی جتنی بھی فیملی جتنے بھی فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کو کالز کرتے ہیں کنٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں وہ تو ان کے پاس جا چکے ہوتے ہیں ہزاروں لوگ جو ہے مجھے رپورٹ کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس تاکی جو لوننگ ایپس ہیں جو کرزہ دینے والی ایپس ہیں کبھی بھول کر بھی مت انسٹرال کیجئے گا نہیں تو آپ بہت زیادہ پشتائیں گے اور دوستو نمبر ایٹ پر جو آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں وہ ہے کلین اٹ یہ ساری جو کلین اپ جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے موبائل کی ہر طرح کی جو سٹوریج ہے ریم ہے اس کو کلین کر دے گی فوراں سے آپ کے موبائل فون میں ایکسٹرا جو فائل سے ان کو کلین کر کے سٹوریج بنائے گی جگہ بنائے گی ریم آپ کی جو ہے وہ کلین اپ کر کے فوراں سے آپ کے موبائل فون کو اک دم جو ہے وہ فاسٹ بنا دیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایپس جو ہیں خود آپ کے لیے ایک ووالے جان بن جاتی ہیں اور آپ کے موبائل فون کے جو رسورسز ہیں اس کو یوز کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ کسی قسم کی ایسی ایپ کو مت یوز کریں بلکہ آپ کے موبائل فون میں پہلے سے ہی بائی ڈیفالٹ ایسے فیچرز موجود ہوتے ہیں اگر آپ نے ریم کلین بھی کرنی ہو تو کلین کر سکتا ہے لیکن میں کلین کرنا رکمنٹ نہیں کرتا اور دوستو نمبر سیون پر جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سپر وی پین جی ہاں بلکل سپر وی پین بھی آپ کے موبائل فون کے لیے بہت زیادہ حامفل ہے نقصان دے ہیں اور فوراں سے پہلے اس وی پین کو آن انسٹال کر دیں کیونکہ ایڈز کی اور مال ویرز کی بھرمار کر دیتا ہے آپ کے موبائل فون میں آپ کا ڈیٹا بھی چورا لیتا ہے اور آپ کی جو پرائیویٹ بہت ہی سینسٹیف قسم کی انفرمیشن ہوتی ہے جیسے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز آپ کی پیمنٹ ڈیٹیلز یہ سب کچھ چوری ہو سکتا ہے کیونکہ کافی ایسی چیزیں ریپورٹ ہو چکی ہیں اور اس لیے سپر وی پین کی جگہ میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ آپ پروٹون وی پین یوز کرو پروٹون وی پین وی پین وی پین اور یہ فری آف کاسٹ بھی آپ کو ہلپ کرے گا اور اس میں ایڈز نہ ہونے کے برابر ہیں اور دوستو نمبر سکس پر جو ہے وہ تمام قسم کی بیٹنگ ایپ جو بیٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں جو جوئے کے لیے یوز ہوتی ہیں بہت زیادہ ان ہیں پاکستان میں جیسے وان ایکس بیٹ ٹائپ کی جو ایپس ہیں جناب یہ بھی آپ کے ڈیٹر کو چھڑاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان میں جوئے کھیلنا اور جوئے جیسی ایپس کو یوز کرنا جو ہے غیر قانونی ہے ان لیگل ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ تمام بیٹنگ ایپس جو ہے وہ مت یوز کیجئے یہ بھی آپ کی پرائیویسی کے لیے خطرہ ہیں اور دوستو نمبر فائیو پر جو میں آپ کو مشروع دینا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ ایپس بلکل اپنے موائل فون سے فارغ کروا دیں ختم کر دیں اور وہ ہے آل ڈاؤنلوڈرز جتنے بھی قسم کے ڈاؤنلوڈرز ہیں خاص طور پر ویٹس ایپ سٹیٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یا انسٹاگرام کے سٹیٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہ سارے کی ساری ایپس جو ہیں یہ مالویر سے بری ہوتی ہیں اور دوستو نمبر فور پر میں آپ کو یہی مشروع دوں گا کہ ٹرو کالر نامی ایپ کو بلکل یوز کرنا بند کر دیں ٹرو کالر آپ کی پرائیویسی کی اتنی بڑی دشمنہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کنٹیکٹ لسٹ پوری کی پوری وہ پہلے تو کہہ لیں اپنے پاس جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جتنا بھی جو کنٹیکٹ لسٹ میں انفرمیشن ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ایکچلی ٹرو کالر اسی لیے یوز ہو کیا جاتا ہے کہ جو بھی انون بندہ آپ کو کال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نام خود سے ڈسپلی ہو جاتا ہے ٹرو کالر بتا دیتا ہے یہ فلاں بند ہے تو اس طرح آپ اپنی پوری کی پوری فیملی کا جو ڈیٹا وہ آؤٹ کر دیتے ہو پوری کی پوری فیملی کے جو کنٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل آؤٹ کر دیتے ہو تو میں کبھی بھی رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ٹرو کالر یوز کرو اور دوستو نمبر تھری پر میں آپ کو لاکھوں ایسی ایپس جو ہے وہ یوز کرنے کا مشروع نہیں دوں گا جو کہ پلے سٹور سے باہر سے جو ہے وہ آپ انسٹال کرتے ہو یعنی کہ ہر قسم کی ایسی اے پی کے جو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو گوگل وغیرہ سے یا کسی اور سوٹ سے یا کسی دوست سے لیتے ہو جو کہ پلے سٹور پر موجود ہی نہیں ہے تو پلے سٹور کے باہر سے کبھی بھی کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں کیونکہ پلے سٹور پر جتنی بھی ایپس موجود ہیں یہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس موجود ہے گوگل کا گوگل جب بھی کسی ایپ کو کہلے گیر قانونی کام میں ملوث دیکھتی ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتی ہے آپ خود سوچیں اگر ان کے کام اچھے ہوتے اگر ان کے کرتوت اچھے ہوتے تو وہ پلے سٹور پر موجود نہ ہوتے اگر وہ پلے سٹور پر موجود نہیں ہیں سمجھ جائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا غیر قانونی کر رہے ہیں کہ گوگل نے ان کو لاو ہی نہیں کیا اجازت ہی نہیں دی کہ وہ پلے سٹور پر موجود رہیں اس لیے کوئی بھی ایسی ایپ جو پلے سٹور پر موجود نہیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ پلی سٹور پر نہیں ہے لیکن یہاں سے کر لیں جو آکے تو کبھی بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیں ایسا کام بلکل مت کریں یہ خود بخود خودکشی کرنے کے مترادف ہے اپنی پرائیویسی کا قتل کرنے کے مترادف ہے اور آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ایسی ایپس ایزیلی جو ہے وہ لیگ کرنے کا باعث بنتی ہیں اور نمبر ٹو پر ہر قسم کی ایسی ایپس جو بیٹری آپٹیمائزر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آپ کی بیٹری ٹائمنگ کو بڑھا دیں گے میں ان کے نام اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ ہزاروں لاکھوں ایپس ایسی ہیں بس سمجھ جائیں کہ کوئی بھی ایسی ایپ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بیٹری ٹائمنگ زیادہ کر دیں گے تو کبھی بھی دنیا کی کوئی ایسی ایپ بنی نہیں ہے آپ کے موائل فون کی علاوہ جو آپ کے بیٹری ٹائمنگ کو امپروف کر دے یہ سب کھوکھلے دعوی ہیں تو فوراں سے پہلے ان ایپس کو ان انسٹال کر دیں اور دوستو نمبر ون پر جو میں آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں اور وہ ہے میری سب سے زیادہ ناپسندیدہ ایپ جس سے مجھے خود پرسنلی الرجی بھی ہے اور واقعی بہت زیادہ ڈینجرس ایپ ہے اور وہ ہے جی بی ورڈس ایپ جی ہاں جی بی ورڈس ایپ ایک ایسی ورڈس ایپ کی ایپ ہے ورڈس ایپ کا ورجن ہے جو ورڈس ایپ کی ٹائپ ہے جو کہ آپ کو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹرا فیچرز دیں گے آپ کی پرائیویسی کے کچھ فیچرز کو انہینس کر دیں گے آپ کی کچھ چیزیں لوگ کو نظر نہیں آئیں گی یا آپ لوگ کی کچھ چیزیں زیادہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ میرے پاس کچھ ایکسٹرا فیچرز آگئے ہیں ورڈس ایپ پہ جو لوگ کے پاس نہیں ہیں لیکن بدلے میں آپ کی ساری پرائیویسی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے آپ کا سارا جو ورڈس ایپ کی چیٹس ہیں ڈیٹا ہیں ویڈیوز ہیں وہ ساری لیک ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں سب سے بڑا جو نقصان ہے جو کہ آپ سن کر کانہ کو حال لگاؤ گے اور وہ یہ ہے کہ ورڈس ایپ جی بی کو یوس کرتے ہوئے آپ کا اکثر ورڈس ایپ کا جو نمبر ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بلوک کر دی جاتا ہے اور سم ٹائم تو وہ سالوں کے لیے بلوک کر دیتے ہیں اور آپ کا نمبر ورڈس ایپ کے جانب سے اس لیے بلوک کیا جاتا ہے کہ ورڈس ایپ نے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز میں کلیرلی منشن کیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ ورڈس ایپ کی افیشل ایپ کے علاوہ کوئی اور ایپ یوس کرے گا اور ہم نے پکڑ لیا تو بھائی ہم چھوڑیں گے نہیں موف نہیں کریں گے ہم اس کا نمبر جو ہے ورڈس ایپ کا بین کر دیں گے تو کتنا خطناک کام ہے کہ اگر آپ اپنے ورڈس ایپ کا نمبر بین کروالو اور آپ اگر کاروباری بندے ہو تو دین تو آپ کا کاروبار بھی سارا تباہ ہے دوستو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کون سی ہے پہلے یوس کر رہے تھے اور اب جو ہے سننے کے بعد آپ یوس نہیں کروگے کیا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ